منومنٹس اور خاص طور پر منومنٹس اور ریلیجن کے درمیان کیا تعلق ہے اور جو شرائنز ہوتی ہیں جو اسٹاریکل منومنٹس ہوتے ہیں جو کسی ریلیجیس ٹریچنگ ریلیجیسٹی کے کانٹیکٹس میں جو منومنٹس بنائی جاتے ہیں یادگاریں جو بنائی جاتی ہیں جو شاکار ہوتے ہیں کسی بھی ریلیجن کو ڈپیکٹ کرتے ہیں یا سیولائزیشن کو یا ہسٹری کو ڈپیکٹ کرتے ہیں خاص طور پر پاکستان میں ان کی کیا پوزیشن ہے اس مارڈیول میں ہم اوورال اس کی ڈیٹیل پر بات کریں گے نو ڈاؤٹ کہ پاکستان جو ہے وہ ورلڈ میپ کے اوپر 1947 میں جب امرج ہوا تو اس میں مجورٹی آف دا پری ڈومیننٹ آپ کہلیں مجورٹی جو ہے مسلمانوں کی یہ ان کی پاپولیشن کے اوپر یہ خطہ جو سب کانٹیننٹ میں مانا جاتا تھا اس کو سمجھا جاتا تھا اور پھر پاکستان مرض وجود میں آیا تو پارٹیشن سے پہلے اوورال اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں بیفور پارٹیشن اور اس جو ہے یہاں پہ جب اسلام آیا 712 میں جو محمد بن قاسم اور پھر اس کے بعد محمود غزنوی اور پھر بہت ساری مسلمان ڈینیسٹیز اس سب کانٹیننٹ میں قائم ہوئیں اور اس سے پہلے بھی جو خاص طور پر عرب سیٹلرز تھے جو ٹرابلرز تھے ان کا پھر جو آج کا سندھ ہے وہاں پہ جو اس وقت اس کا نام دیبل تھا اس کی جو بندرگاہ پہ جو مسلم مرچنٹ آتے تھے ٹریڈر آتے تھے ایکسپلورر آتے تھے ان کا جہاں پہ کانٹیکٹ ہوا انٹریکشن ہوا اور پھر وہ لوگ جو ہے وہ اسلام لے کے آئے تو تب سے پہلے کہ اگر ہم دور کو دیتے دیکھیں تو ہندویزم کا اور بودھزم کا یہاں پہ بیشمار سائٹس ہیں ایسے منومیٹس ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہیں تو پارٹیشن سے پہلے دوسرے جو ریلیجن تھے ان کی اپنی پریکٹسز تھیں اور ان کے اپنے منومیٹس تھیں ان کے اپنی سائٹس تھیں جن کی اسٹوریکل اور سیولیزیشنل ایک سگنیفکنس امپورٹنٹ تھی اور پرٹیکلرلی اگر ہم اس طور کی بات کریں تو ہندو جو ٹیمپلز تھے خاص طور پر they were very much important تو جب پاکستان بنا اور پاکستان کے ایریاز میں بے شمار جو ہندو ٹیمپلز تھے definitely وہ پاکستان کا حصہ بنے اور پاکستان کی ان کی جیوگرافک جو لوکیشنز ہے اس کے حصہ سے ان کی اہمیت ہے اب وہ جو ان کی ٹریسز ہیں ان کی باقیات ہیں بہت سارے ٹیمپل جو تھے وہ due to negligence somewhat آپ کہہ سکتے ہیں وہ ان کا dilapitation بھی ہوا یعنی ان کی ruins بھی ہوئیں ان کی devastation بھی ہوئی کسی حوالے سے لیکن بہت سارے اب بھی ہندو ٹیمپلز ایسے ہیں جو کہ no doubt جن کو آپ پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر بڑا کام کیا گیا اور ان کے اوپر خاص طور پر ان کی decoration کے اوپر اور ان کی تزینہ ورائش کے اوپر اور ان کی renovation کے اوپر پاکستان نے بے شمار طرح سے ان کو بہتر کیا though the presence of these venenated signs جو sites ہیں جو places ہیں پاکستان کی اگر ہم بات کریں یا پاکستان سے پہلے history کی بات کریں مسلم history اور مسلم عدوار کی بات کریں تو اس میں خاص طور پر ایک historical document جو ہے سب سے پہلے ہمیں نظر آتا ہے اس میں اور اس کی بڑی اہمیت ہے وہ document جو ہے وہ البرونی جو تھا ابو ریحان البرونی جو بہت بڑا مسلم سکالر تھا اور محمود غزنوی نے جب دس سو چھبیس میں سومنات فتح کیا تو اس کے ساتھ اس کا ایک بہت بڑا جو کہلیں conquest سی بہت بڑی فتح تھی اس کے ساتھ جو غزنوی ڈینسٹی ہے مسلم اس کی محمود غزنوی کی تو اس سے آنورڈ بہت سارے لوگ جو تھے وہ جہاں پہ اس ناؤ پاکستان اس وقت وہ سب کانٹیننٹ کا حصہ تھا تو یہاں پہ لوگ آئے تو اس میں البرونی نے کیا کام کیا کہ انڈیا کے اندر جو جو conquest تھی اس نے یہاں پہ بیس سال گزارے اور ایک document جس کو آپ انسائیکلو پیڈیا کہہ سکتے ہیں اور اس انسائیکلو پیڈیا کا نام البرونی کا کتاب الحند کے نام سے مشہور ہے جو بنیادی طور پہ فوکس کرتا ہے یا نیریٹ کرتا ہے نیریشن ہے ایکسٹینسیولی انڈیا کلچر انڈیا کلچر انڈیا ریلیجن اور یہ نو ڈاؤٹ ایکسپریسیو انڈرمنٹ ایڈ دی ریلیجیس سائٹ اور البرونی نے خاص طور پہ اس میں انڈیا کلچر کی بات کی ہندو کلچر کی بات کی ہندو ریلیجن کی بات کی اور جو ہندو ریلیجیس سیکرڈ پلیسز ہوتی ہیں وہاں ان کے اوپر بھی اس نے بے شمار ایک ریگرس کائنڈ آف ریسرچ کر کے اس کے اوپر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس کو کتاب الہند کہا جاتا ہے اور مارڈن ڈے اگر ہم انڈیا کی بات کریں سینچریز اولڈ ٹیمپل جو ہیں وہ ابھی پرائیم کنڈیشن میں آج بھی موجود ہیں جس میں سیورل ڈیووٹیز وہاں پہ جاتے ہیں اگر سب کانٹیننٹ یا ساؤٹیشیا کے کانٹیکس کی اگر ہم بات کریں تو وہ جب پاکستانی ٹیرٹری کے اوپر پارٹیشنے کے بعد پاکستان کو ملے تو یہاں پہ پھر ان کے اوپر ڈیکوریشن اور ان کے اوپر کام ہوا لیکن کریٹک یہ بھی کہتے ہیں ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ شاید جو ہندو ٹیمپلز تھے وہ پاکستان کے اندر یا جو مونومنٹس تھے پاکستان کے اندر شاید ان کو اوور لوگ کیا گیا ان کو اگنور کیا گیا وہاں پہ ان کی جو کلچرل ہیریٹیج تھی اس کی امپورٹنس کو شاید نہ سمجھا گیا اور ان کو ہیریٹیج کو پھر محفوظ نہ کیا گیا ان کی پریزنٹشن اور پریونٹشن کے جو میکنزم تھے ان کی اس کو شاید اس کے اوپر پوری توجہ نہ دی گئی اور یہ جو آلٹیمیٹلی دی بیکم وکٹم ٹو دی پولیٹیکل اور ریلیجیس ڈیبیکل آف دی اس کے والے اس کو ڈیبیکل کرا دیا گیا اگر سٹیٹسٹیکل سپیکنگ ہم بات کریں تو پاکستان میں کی جو عبادی ہے اس کا 1.6% جو ہے that is comprised of ہندو کمیونٹی ہندو منورٹی میں یہاں پہ پاکستان میں موجود ہیں جو ہندویزم سے اسوسیئیٹ ہیں یا ان کا وہ ہندویزم کو اپنا ریلیجن مانتے ہیں گو ان کا تعلق انڈیا یا ہندوستان کے ساتھ ریلیجیس سپیکنگ کہ ان کی بڑی گہری وبستگی ہے لیکن جب وہ پاکستان میں آگئے اور پاکستان کے یعنی جیوگرافیکلی پاکستان میں رہ گئے یہاں پہ انڈیا مائیگریٹ نہیں گئے وہ تو وہ پاکستانی ہیں یعنی وہ ہندو ان کی سٹریٹس ہیں پروینشل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں اس طرح ان کو پوری مناریٹی کے جو رائٹس ہیں اور ان کا رائٹس میں سے ایک رائٹ یہ بھی ہے کہ ان کی جو سیکرٹ پلیسز ہیں خاص طور پہ جو ہندو ٹیمپل ہیں وہ ان کو محفوظ کیا جا اور اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں خاص طور پہ ہیدراباد پاکستان میں جو سٹی ہے اس میں جو ہندو ٹیمپل ہیں وہ ان کی منومنٹ کے طور پہ ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی دیکھ بال کی جاتی ہے ہندو اوقاف بھی جو ہے وہ اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ بڑا ایکٹیو ہے کہ جو خاص طور پہ ہندووں کی جگہیں تھی جن کے ساتھ ان کی مذہبی وابستگی تھی وہ ان کو لوک آفٹر کریں ان کی ڈیکوریشن ان کی رینویشن اور ان سے مطلق جو بھی ہو سکتا ہے وہ ان کو کریں بودھس سائٹس جو ہیں ان کو خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو بودھس کی سائٹس ہیں ان کو اچھی طرح پریزرو کیا گیا ان کو پرموٹ کیا گیا ایز کمپیرڈ ٹو ہندو کلچرل ہیریٹیج اتنا اس کو نہیں ہوا کیونکہ پاکستان میں ہندو کلچر اگنور ہوا ایز کمپیرڈ بودھس کی جو سائٹس تھی جو ان کی پلیسز تھی جو ان کی تھی تو کلچرل جو ہیریٹیج سائٹس ہیں پاکستان میں ایک ایکٹ بنا جس کو پاکستان آپ انٹیکویٹیز ایکٹ کہلے 1975 اس میں سائٹس جتنی بھی تھی خاص طور پہ جن کے ساتھ مذہبی عقیدت تھی ان کے اوپر یہ ایمفیسائز کیا گیا کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے پریزرو کیا جائے ان منومیٹس کو اور یہ اس کے اندر ری اٹریٹ کیا گیا کہ ہر حوالے سے ہر ایفورٹ ایفیکٹیو لیک کی جائے گی کہ ان کی جو سائٹس ہیں ان کی پرموشن بھی ہو سکے پریزرویشن بھی ہو سکے اور وہ مینٹین ہو سکے اور 2005 کے بعد خاص طور پہ جو ہندو ٹیمپلز کے اوپر پھر بہت زیادہ کام تیزی ہوا تاکہ اوورال ایک پاکستان کے اندر جو ہندو کلچر کو کلچرل ہیریٹیج کو ہندو ہندوں کی جو سائٹس ہیں جو پلیسز ہیں ان کو بہتر کیا جا سکے تاکہ اوورال جو مینارٹیز ہیں ان کے رائٹس پریزرو ہو سکے اور پاکستان کا جو انٹرنیشنل لیول پہ